اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایکینڈا فرانس اٹلی نوروے بلجیم اس کے ساتھ تنزانیہ یو ای دبائی جہاں سبھی لوگوں میں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جنابا سلام علیکم ادا برز ہے نمستے اور سسیہ کار میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے اور لیڈیز این جنٹلمن آج کے کی ویڈیو کا عنوان کوئی خاص نہیں ہے کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے کچھ سو کولڈ بغیرتوں کو آج ایک میسیج دینے کا مقصد آیا تھا کہ میں ان لوگوں کو یہ میسیج دے دوں کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ اسی میں تمہاری بیتری ہے سوال ہم نے کرنا ہے ان سپورٹروں سے جو کہہ رہے تھے کہ انسانیت کی تظلیل زاہد خان کرتا ہے زاہد خان لوگوں کو ماں بین کی گالیاں نکالتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ چوئی چاولہ نے جو کمیونٹی لگا کے انسانیت کے اوپر ایک انسان کی تصویر کے اوپر غلازت کی کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا اس نے انسانیت کا کام کیا ہے اس سے بھی بہت زیادہ گندہ گنونہ کام میں اس شخص کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ شخص ہے جو آج وائٹی کی اوپر بیٹھ کے سپورٹروں کے جنڈ میں خباست کا گام کر رہا ہے اس بندے کو ہم لوگ جواب دینا چاہیں تو ایسا جواب دیں ایسا جواب دیں ایسا جواب دیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی تمام عورتیں پریگنٹ ہو جائیں صرف گلی میں میرا گزر ہونا ہے اور اس چوئی کی ماں بہن اس کی اممہ کو ففٹی فور ایج میں بھی جا کے پیرڈ ہونا شروع ہو جانے ہیں کہ زاہد خان گزر ہے اور جو اس کی بیوی یا اس کی بہنیں ہیں گھر میں وہ جڑوا جڑوا بچے دیں گی بلکہ دو دونی تین تین بچے نکلیں گے کسی کا کلر ہمارے چائنیز بچے کے اوپر جائے گا کسی کا ناک ٹرمینڈس بچے کے اوپر جائے گا اور کوئی پورے کا پورا خان کی طرح ہوگا چوئی چاولہ تو جب تو ایسا شخص ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اپنی بیوی کو لے کے حکیم کے پاس چلا گیا کہتا کہ حکیم صاحب چیک کریں میری بیوی کی بوک نہیں ختم ہوتی حکیم بڑا پریشان ہوا اس نے خیر چیک اپ کرنے کے بعد اس کو دوائی دے دی کہتا ہے یہ لو اس کو جا کے کھلاو اس کی نا یعنی بوک تھوڑی سی کام ہو جائے گی کہتا ہے کہ حکیم صاحب آپ سمجھے نہیں ہے اس کی بوک ختم نہیں ہوتی بیٹا تیرے لیے تجھے سمجھ تو آگی ہوگی کہ تیری بیوی کو کون سی بوک ہے کوئی فقیر تیرے گھر کے دروازے کے اندر چلا جائے اور جا کے وہ دروازہ کھڑکاتا ہے دن ڈن امہ تیری پکڑ کے اس کو اندر لے جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ اب تو ادھر رکھ اور پھر گانا لگا دیتی ہے ڈن ڈانا 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 ایسی پھر ڈان ڈان وجاتی ہے تمہاری امہ اور پھر تیرے جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے اور اینڈ میں اپنی بہن کا دوبٹہ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ یہ ساتھ کچھ کس کس نہیں کیا مجھے اپنی بہن کے دوبٹے کی قسم کے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا آئی چوتیے بیٹا نہیں برداشت کر پائے گا تو ہمیں نہیں برداشت کر پائے گا تجھے شارٹ اوٹ لینے کا بہت شوک ہے تو لے دیتے ہیں تجھے شارٹ اوٹ ایسے شارٹ اوٹ دیں گے کہ تیرے یقین کر کے نو نو مینے بعد کیا چھے چھے مینے بعد تُو نے مٹھیائی کی دکانوں کی اوپر آٹر دینا ہے سلام علیکم سر چاچے جی کیا لے کلو برفیو کر دیو میری پینڈے کار منڈا ہونا لے انہوں نے کہنا ہوئی چھے مینے بعد فیر ہو گیا انہوں نے کہنا ہاں کیا کریں سر زائد خان جو گزرے میں جب گزروں گا نا تو میں پورا گزروں گا تیرے اندر نکلنا مشکل ہو جائے گا تو مجھے گھر سے نکالے گا میں نکل نہیں پاؤں گا یہ پہلے بھی تُو ایک دفعہ مجھے گھر میں لے گیا تھا تجھے تھا کہ جناب میں زائد خان کے ساتھ ویڈیوز میں نظر آوں گا تو مجھے ویوز پڑھیں گے مجھے شارٹ اوٹ ملے گا لیکن تمہاری پھر شکایت یہی تھی کہ زائد خان میرے گار میں آئے تھا لیکن میرے ساتھ نظر نہیں آیا ویڈیو میں میری بہن کے ساتھ ہی نظر آیا ہے میں جب بھی گیا ہوں وہ کمرے میں میری بہن کے ساتھ ہی پایا گیا ہے سٹارٹنگ کر رہے ہیں ابھی تیرے ساتھ ابھی تیرے ساتھ وہ وہ کریں گے وہ وہ کریں گے کہ تیری پچھوارے سے ایسی ایسی جگہ سے خون نکلے گا کہ تُو پرشان ہو جائے گا کہ یہ پیڈ والا خون ہے یا دوسرا خون ہے ہم نے کوئی نہیں دیکھنی تیری بہن ہیز میں بھی ایم تابعہ بھی ٹاپ جانا اس کے اوپر سے انسان کا پتربانے ڈیڑھ مینے سے ہم خموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں تو پچھلے ڈیڑھ مینے سے اپنی بہن ڈیل دی تیار کر کے ہمارے لئے لے کے آتا ہے کہ یہ رہی میری بہن چڑھو اس کے اوپر یہ رہی میری بہن مامو بناو مجھے یہ رہی میری بہن اس کو فلا فلا کرو ہم نے پھر بھی آوائیڈ کیا ہم نے کہا ہے نہیں چھوڑو یار کتنی بار تیری بہن کو ہم یوز کریں گے کتنی بار تیری بہن کی ہم لیں گے یہی سننا چاہتا تھا تھا نا تُو یہی چاہتا نہ تھو کہ تُو تجھے شارٹ آؤٹ ملے تُجھے زاہد خان اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرے تیرا نام لے تو چوئی چاولہ یہ لے اپنی ماں کو بھی اور اپنی بہن کو بھی ویڈیو سنانا اور ان سے بولنا کہ امہ جی اس بندے کو میں نے کچھ نہیں کیا صرف آپ دونوں کو تھنڈا کرنے کے لیے اس بندے کو میں نے دوبارہ جگایا ہے اب یہ بندہ گرم ہو چکا ہے ماں جی اور میری بہن اب جا کے اس کی آگ تھنڈی کرو یہ لے چل کر اپنی باجی کو ویڈیو ضرور دکھانا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے